اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح و رعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا و استغفر انہو کان توابا جب اللہ کی مدد آگئی اور مکہ فتح ہوا تم نے دیکھ لیا کہ لوگ دین خداوندی میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اب تم اللہ کی یاد میں مصرف ہو جاؤ اور استغفار کرو بے شک وہی توبہ خوبل کرنے والا ہے جب یہ صورت نازل ہوئی تو پیغمبر انسانیت نے اللہ کی مرضی کو پا لیا کہ اب وقت رحلت قریب آ گیا ہے حضور نے اس سے پہلے کہ ناقابہ میں تطہیر حرم کا آخر اعلان کر چکے تھے کہ آئندہ کسی مشرق کو اللہ کی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور کوئی برہنہ شخص کا ناقابہ کا ثواف نہیں کر سکے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد فریضہ حجہ دانی فرمایا تھا اب سن دس حجری میں آرزو پیدا ہوئی کہ سفر آخرت سے فعلے تمام امت کے ساتھ مل کر آخر حجہ کر لیا جائے برہ احتمام کیا گیا تمام خیدت مند شخص کو ہمریکعبی کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن سے بلائے گیا قبائل کو آدمی بھیج کر ارادہ پاک کی اطلاع دی گئی تمام ازباج مطہرات و رفاقت کی بشارت شرائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تیاری کا حکم دیا پت پچیس دی غائدہ کو مسجد نبی میں جمعہ ہوا اور وہیں چھبیس کی روانگی کا اعلان ہو گیا جب چھبیس کی صبح منور ہوئی تو چہرہ ینبر سے روانگی کی مسررت نمائی ہو رہی تھی غسل کر کے لباس تبدیل فرمایا اور ادائے زہر کے بعد حمد الشکر کے درانوں میں مدینہ منورہ سے باہر نکلے اس وقت ہزارہ خدام امت اپنی نبی کی رحمت کے ارہم رکاب تھے یہ قافلہ مقدس مدینہ منورہ سے چھ میل دوری دل علیفہ میں پہنچ کر رکا اور شب بھر اقامت فرمائی دوسرے روز حضور پاک نے دوبارہ غسل فرمایا حضرت صدیقہ نے عزیز صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جسم پاک پر اپنے ہاتھوں سے عطر میلا رہ سپار ہونے سے پہلے آپ پھر اللہ کے حضری میں کھڑ ہو گئے اور بڑے درد گزا گداس سے دو رکاتیں آدھا کی پھر قصوہ پر سوار ہو کر حرام باندھا اور ترانہ اللہ بیک بلند کیا اس ایک صداح حق کے اقتدام ہزارہ خدام پرستوں کی صداح بلند ہونے لگی آسمان کا جوفی حمد خدا کی صداح سے بریز ہو گیا اور دشت جبل توحید کے ترانوں سے گوجنے لگے حضرت جابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے اور دائے بائیں جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی تھی انسان ہی انسان نظر آتے تھے جب وہ اوٹنے کی سے اوچے ٹیلے پر سے گزرتی تو تین مرتبہ صداح تکبیر بلند فرماتے خدا صرف خدا معبود برحق ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ملک اس کا حمد و سنہ کے لیے وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اس نے اپنے بندوں کی امداد فرمائی اور اکیلے تمام خبائلی جمعیت کو پاش پاش کر دیا آت جل حجہ کو مینہ میں خیام فرمایا نو کو جمعہ کے روز نماز صبح ادا کر کے مینہ سے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں آٹھ حیرے دن ڈھلے میدان عرفات میں تشریف لائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار خدا پرستوں کا مجمع سامنے تھا اور زمین سے آسمان تک تکبیر و تحلیل کی صدای گنج رہی تھی موسیقی موسیقی